اسلام علیکم ناظر مفتی سعید جو اسلام کا لبادہ اوڑ کر خود کو مفتی کہتا ہے اس نے جس طرح سے جھوٹی گواہیاں پیش کی عمران خان اور بشرا بی بی کو سزا دلوانے کے لیے ایک سہولتکار بنا اس نے خود اس بات کا اعتراف کر لیا کہ وہ مرتد ہیں اور اس کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی یہ ویڈیو پوری دیکھیں آپ کو ثبوتوں کے ساتھ پتا چل جائے گا نکاح پڑھانے والے کو پتا ہو گئے جو میں کرنے لگاؤں نکاح یہ لڑکی ابھی عدد میں ہے اور دلہ کو پتا نہیں ہے یہ سخت گناہگار ہے فاسق و فاجر ہے اس کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھنی چاہیے کیونکہ افکامات کا مزاق اڑھاتا ہے اور اگر یہ بھی دلہ کی طرح خدا کے حکم کو کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے کہ ٹھیک ہے جی ہوا کرے جو بھی ہے میں نے بس نکاح پڑھانا ہے اپنی شہرت پیسہ لینا ہے مرتد ہو جائے گا ارتداد لازم آئے گا اس کا پچھلی پوری زندگی کی نیکیاں پر بات کر بیٹھے گا اتنے بڑے سودے کون کرتے ہیں ناظرین آپ نے مفتی سعید کے بقول سنا کہ اگر نکاح پڑھانے والے کو یہ پتا ہو کہ اس عورت کی عدد پوری نہیں ہوئی اور وہ نکاح پڑھا دے تو وہ مرتد ہو جاتا ہے اس کے تمام عمال ضائع ہو جاتے ہیں اور اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی اب یہ کیسے پتا چلے گا کہ عورت کی عدد پوری ہوئی یا نہیں اس بارے میں خود مفتی سعید کیا کہتے ہیں پہلے وہ ویڈیو دیکھتے ہیں فقہہ نے لکھا ہے کہ بہت سے اقوال ایسے ہیں جن میں عورت کا قول معتبر ہے بس عورت کا کہہ دینا کہ میری عدد گزر گئی ختم ہو گئی بات چاہے وہ تین مہینے سے پہلے کہہ دے سیدھر عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوا تھا ایسا واقعہ تو امیر المومنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ عورت کا کہہ دینا کافی ہے عورت نے کہا میری عدد گزر گئی کیونکہ اسی طرح عورت دودھ پلایا یا نہیں پلایا اس میں عورت کا قول کافی ہے اسی طرح بچے کی زندگی کے بارے میں ماں کا قول کافی ہے وہ کہے سانس دیا تھا اس نے بس وراست کے حکامات بدل جائیں گے وہ کہے ذرا سر ہویا تھا وراست کے حکامات وغیرہ وغیرہ سب چیزوں پر اثر پڑتا ہے تو اس لئے عدد میں عورت کا قول بھی کافی ہو جاتا ہے ناظرین جیسا کہ آپ نے سنا کہ مفتی سعید خود کہہ رہے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی بلکل ایسا ہی ایک واقعہ ہوا تھا ایک عورت نے کہا کہ میری عدد پوری ہو چکی ہے تو حضرت عمر رضی اللہ نے ان کی گواہی کو مان لیا ناظرین تمام آئیمہ کرام کے مطابق اس بارے میں صرف عورت کی ہی گواہی کافی ہوتی ہے اگر عورت کہہ دے کہ میری عدد پوری ہو چکی ہے تو پھر اس پر سوال کرنے کا کسی کو بھی کوئی اختیار نہیں اب بشرا بی بی نے خود بارہا کہا تھا کہ میری عدد پوری ہو چکی ہے تو مفتی سعید نے ان کا نکاح پڑھا دیا مفتی سعید خود اس بارے میں کیا کہتے ہیں آئیے پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں اس موضوع پر بات کرنا ظاہر ہے کہ کوئی مناسب چیز نہیں ہے اس لئے ہم ہمیشہ خاموش رہے لیکن پہلے نکاح کے بعد بہت سے لوگوں نے مجھ سے یہ کہا کہ نکاح حقائق کی بنیاد پر نہیں ہوا پھر جب بہت سے لوگوں سے یہ بات پہنچی تو ہم نے مفتی عذرات سے بھی مشورات کیا کہ یہ پہلا نکاح نکاح فاسد قرار پائے گا تو اب کیا ہونا چاہیے تو انہوں نے بھی یہ کہا اور شریعت کا جو حکم ہم نے اس آدھا سے پڑھاتا اس سے یہی معلوم ہوا کہ کچھ مدت اور گزرے گی پھر نکاح دوبارہ پڑھایا جائے تو ہم نے خاموشی سے دوبارہ نکاح پڑھا دی جب پہنچے نکاح پڑھانے کے لئے پہلا لاہور میں تو جو خواتین وہاں تھی ان سے دریافت کر دیا کہ انہیں طلاق ہو گئی ہے اور باقی چیزیں پوری ہیں تاکہ حالانکہ پوچھتے نہیں ہیں بیسیوں نکاح ملک میں ہزاروں روز ہوتے ہیں کوئی کبھی نہیں پوچھا کرتا اور نہ خواتین کے معاملے میں اس طرح کی باتوں کو دریافت کرنا چاہیے مگر احتیاطاں پوچھا تو ان کے ہمراج ان کی سہیلیاں تھی انہوں نے کہا ہر طرح سے ٹھیک ہے تو اس لیے مجھے ان چیزوں کو بیان بھی نہیں کرنا تھا اور کرنا چاہیے بھی نہیں تھا اگر کوئی غلطی ایسی چیز ہو گئی ہے تو جہاں تک ہم ہو سکے بجائے اس کے کہ میڈیا میں کسی چیز کو تماشا بنا دیا جائے کیوں نہ ہم خاموشی سے اصلاح کر لیں ناظرین آپ نے سنا مفتی سعید خود کہہ رہے ہیں کہ اگر عورت خود کہہ دے کہ اس کی عددت پوری ہو چکی ہے تو اس کی گواہی مان لی جاتی ہے اور اس کی گواہی پر کوئی سوال نہیں اٹھایا جاتا اب مفتی سعید کا یہ کہنا تھا کہ مجھے کسی اور سے پتا چلا کہ بشرا بیبی نے عددت میں نکاح کیا ہے لہٰذا میں نے انہیں کہا کہ دوبارہ نکاح پڑھ لیا جائے ناظرین آپ خود اندازہ کریں کسی کی ذاتی زندگی اور ذاتی معاملات کے بارے میں کسی کو بھی یہ کیسے پتا چل سکتا ہے کہ ان کی عددت پوری نہیں ہوئی تھی جبکہ مفتی سعید نے خود کہا ہے کہ اگر عورت یہ کہہ دے کہ میں نے عددت پوری ہونے کے بعد نکاح کیا ہے تو پھر اس پر کوئی بھی سوال نہیں اٹھا سکتا لیکن بعد میں مفتی سعید نے خود ہی یوٹن لیا اور کہا کہ مجھے ادھر ادھر سے پتا چلا تھا کہ بشرا بی بی کی عددت پوری نہیں ہوئی اور انہوں نے دورانے عددت نکاح کیا ہے حالانکہ آج تک بشرا بی بی کا یہی کہنا ہے کہ میں نے عدد پوری ہونے کے بعد نکاح کیا ناظرین یہاں سے پتا چلتا ہے کہ مفتی سعید نے جھوٹی گواہی دی یا تو انہیں پہلے ہی پتا تھا کہ وہ دوران عدد ہی نکاح پڑھا رہے ہیں اگر مفتی سعید عدد کے دوران ہی نکاح پڑھا رہے تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان و بشرا بی بی کے ساسا مفتی سعید کو بھی سزا ملنے چاہیے کیونکہ مفتی سعید کے مطابق جو نکاح پڑھاتا ہے اگر اسے پتا ہو کہ وہ عدد کے دوران نکاح پڑھا رہا ہے تو وہ مرتد ہو جاتا ہے دوسری طرف اگر مفتی سعید کو بشرا بی بی کی بات پر یقین تھا اور انہوں نے یہ نکاح پڑھا دیا تو پھر اس کے بعد انہیں کیسے پتا چلا کہ ان کا نکاح دوران عدد ہوا اگر مفتی سعید کا یہ کہنا ہے کہ مجھے سوشل میڈیا کے ذریعے یا ادھر ادھر سے پتا چلا کہ بشرا بی بی نے دوران عدد نکاح کیا ہے تو اس پر مفتی سعید کو شرم آنی چاہیے کیونکہ انہوں نے خود کہا کہ یہ عورت کا ذاتی معاملہ ہے اور یہ صرف عورت ہی بتا سکتی ہے اگر عورت کہہ دے کہ اس کی عدد پوری ہو چکی ہے تو اسے کوئی بھی چیلنج نہیں کر سکتا کوئی بھی سوال نہیں اٹھا سکتا اس کا مطلب یہ ہے کہ مفتی سعید نے عدالت میں جھوٹی گواہی دی اور جھوٹی گواہی دینے والے پر اللہ نے لانت بھیجی ہے ناظرین یہ تو آپ کو اندازہ ہو ہی گیا ہوگا کہ مفتی سعید نے کیسے جھوٹی گواہی دی اگر بشرا بی 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 بارہا خود یہ ایک بات کہہ رہی ہیں کہ ان کی عدد پوری ہو چکی تھی تو قرآن و حدیث کی روشنی میں بشرا بی بی کی گواہی ہی حتمی گواہی ہے تو پھر اس پر مفتی سعید نے گواہی کیسے دی ناظرین اگر یہ بھی مان لیا جائے کہ شریعت میں عدد کے دوران نکاح جائز نہیں اور مفتی سعید نے بشرا بی بی اور عمران خان کا دوسرا نکاح پڑھایا تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ مفتی سعید نے پہلے ہی غلط کو صحیح کر دیا تھا تو پھر تو یہ کیس بنتا ہی نہیں تھا پانس سال کے بعد مفتی سعید کو کیسے پتا چلا کے نکاح دورانے عدد ہوا تھا کیونکہ ہواوں کا رخ عمران خان کے خلاف تھا اسی لئے مفتی سعید کو بھی خواب آیا کہ انہوں نے عمران خان و بشرا بی بی کا نکاح دورانے عدد پڑھایا تھا تو وہ بھی جھوٹی گواہی دینے چل پڑے کیونکہ اگر مفتی سعید نے دوسرا نکاح پڑھا ہی دیا تھا تو پھر اس پر تو کوئی جواز ہی نہیں بنتا سزاگ میں کیٹو گورلی کے لیے اس بات کا نوٹس لیتا ہوں اور سخت اسے تردید ہی صرف نہیں کرتا مجھے اس بات کا بڑا دکھ ہوئے میں یہ بات بڑے کلیر کرنا چاہتا ہوں آپ کو ان کو کہ میری صادقہ اہلیہ بشرا بی بی میں صرف بڑے کلیر لی اور اللہ تعالیٰ بحضر ناظر جان بھی کہتا ہوں کہ دنیا کی اس سے پاک بی بی میں نے نہیں دیکھی دنیا کی پاک ترین بی بی ہے اور ایسی خاتون کے بارے میں اس طرح کی باتیں اور پھر عمران خان کا جو ہمارے سپریچل گھر کا ایک مشرت خانہ سمجھتے ہیں ان کو ان کے بارے میں ایسی باتیں دوسری طرف خاور مانیکہ وہ بھی شرم سے ڈوب مرنا چاہیے وہ جھوٹا اور فاسق ہے وہ انسان جو قرآن پر حلف اٹھا کر پہلے کچھ اور بیان دیتا تھا اور آج حلف لے کر کچھ اور کہتا ہے پہلے وہ قسم اٹھا کر کہتا تھا کہ بشرا بی 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 بہت پاک دامن اور نیک خاتون ہے آج وہی انسان دوبارہ سے قسم اٹھا کر یہ کہتا ہے کہ بشرا بی بی بدگردار تھی اسلام کے مطابق وہ انسان جو چھوٹا ہے اس کی گواہی مانی ہی نہیں جا سکتی قرآن و حدیث کی روح سے جو کسی پر تحمد لگاتا ہے بہتان بازی کرتا ہے اس کے لئے اسلام نے سزا بھی مقرر کر رکھی ہے اور اگر وہ انسان تحمد لگانے کے بعد کسی طرح کا ثبوت بھی پیش نہیں کر پاتا تو اسے اسی کوڑے مارے جائیں گے اور دوبارہ کبھی بھی اس کی گواہی نہیں مانی جائے گی لہذا ناظر امران خان و بشرا بی بی کو جو سزا دی گئی وہ شریعت کے مطابق سزا بنتی ہی نہیں بلکہ وہ غیر شریع سزا ہے لیکن اب مفتی سعید اور خاور مونکہ کو سزا ضرور ملنی چاہیے جنہوں نے حالف اٹھا کر پہلے کچھ اور بیان دیا اور اب کچھ اور بیان دیا دونوں بیانات میں زمین آسمان کا تزاد ہے دونوں صورتوں میں ایک بار تو جھوٹ بولا ہی گیا ہے یا پہلے جھوٹ بولا ہے یا اب جھوٹ بولا ہے اور وہ انسان جو جھوٹ بولتا ہے توحمد لگاتا ہے اس پر شریعت نے کڑی سزا مقرر کر رکھی ہے لیکن اس پر پاکستانی قانون کے مطابق بھی سزا ہونی چاہیے ناظرین آپ کس بارے میں کیا رائے ہیں کامنٹ میں جو بتائیے گا اگلی ویڈیو میں ملتا ہے تب تک کے لیے اللہ حافظ